بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے ایک جنات اور ایک امام صاحب کے بیچ مسجد میں کچھ ایسا ہو گیا جسے سن کر آپ حیران ہوتے ہوئے سوچنے لگیں گے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جہاں دوستوں یہ ویڈیو کافی دلچسپ ہونے والی ہے جسے سننے میں آپ کو بڑا مزہ آئے گا اور ساتھ میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ جنات کیسے نماز عدا کرتے ہیں کیا جنات بھی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں یہ جاننے کے لئے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستوں پرانے زمانے کی بات ہے جو کی ایک شریف انسان تھے وہ اپنے گاؤں سے دور ایک مسجد میں امامت کیا کرتے تھے اور بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے جنہیں اس وقت کی حکومت کی طرف سے اس مسجد میں بطور امام تینات کیا گیا تھا ان کا گاؤں بہت دور تھا اسی لئے یہ امام صاحب مسجد کے پاس موجود سرکاری کواٹر میں رہتے تھے جبکہ ان کے بیوی بچے گاؤں میں ہی اپنے گھر پر رہتے تھے امام صاحب انتہائی آلہ کردار کے مالک تھے تمام لوگ یہ تمنا کرتے کہ وہ ان کے ساتھ نماز عدا کریں دوستوں ایک بار امام صاحب اپنے بیوی بچوں رشتہ داروں سے ملنے اپنے گاؤں گئے تو گاؤں والوں نے کہا کہ رمضان کا مہینہ قریب ہے آپ اس بار رمضان اپنے گاؤں میں گزاریں اور گاؤں کی مسجد میں نماز ترابی اور دوسری نماز پڑھائیں پہلے تو امام صاحب منع کرتے رہے لیکن گاؤں والوں کے بار بار کہنے پر امام صاحب مان گئے کہ ٹھیک ہے میں رمضان میں واپس آ جاؤں گا اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے مل ملا کر اپنے ملازمت پر واپس آ گئے دو مہینے کا وقت گزرا تو رمضان شریف کا مہینہ آنے والا تھا کہ امام صاحب نے وہاں کے لوگوں کو بتایا کہ اس بار وہ رمضان اپنے گاؤں میں گزاریں گے اس کے بعد انہوں نے مسجد کے امامت ایک دوسرے شخص کے حوالے کر دی اور اپنا سفر شروع کر دیا پیارے دوستو امام صاحب کا گاؤں کئی میل کے فاصلے پر تھا اور وہ یہ فاصلہ اپنی سائیکل کے ذریعے تیکیا کر دے تھے ان کی یہ سواری جلدی یا دیری اپنی منجل پر پہنچا دیتی اس بار بھی امام صاحب نے اپنی سائیکل پکڑی اور اپنے گاؤں کی طرف چل دیئے امام صاحب جنگل کے راستے سے جا رہے تھے تاکہ جلد سے جلد اپنے گاؤں پہنچ سکے جنگل کو پار کرتے ہوئے امام صاحب ایک پہاڑی علاقے میں پہنچ گئے اور اس پہاڑی سلسلے کے اس پار امام صاحب کا گاؤں آباد تھا امام صاحب جب پتھریلے راستے پر پہنچے تو رات ڈھلنے لگی اور سورج پہاڑوں کی اوٹ میں ہو گیا جس کی وجہ سے امام صاحب کو کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا اوپر سے پہاڑی راستے پر اندازے سے چلنا کسی بڑی مشکل کو دعوت دینے کے برابر تھا مغریب کا وقت ہو چکا تھا اور امام صاحب بھی تھک چکے تھے انہوں نے رات جنگل میں گزارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے وہ ایک چھوٹی پر چڑھ گئے جہاں سے انہوں نے دیکھا کہ قریب ہی ایک چھوٹی سی پہاڑی پر ایک خوبصورت مسجد ہے جسے دیکھتے ہی امام صاحب نے سوچا کہ کیوں نہ مغریب کی نماز اسی مسجد میں آدھا کر لی جائے اور رات بھی یہیں گزار لوں گا یہ سوچ کر امام صاحب جلدی جلدی اس مسجد میں پہنچ گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد میں نہ تو کوئی امام ہے اور نہ ہی کوئی نمازی جس راستے سے ہو کر امام صاحب مسجد میں پہنچے تھے وہ راستہ بھی ویران تھا اور دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا یہ صورتحال امام صاحب کے لیے انتہائی انوکھی تھی کیونکہ وہ جس مسجد میں بھی نماز پڑھایا کرتے تھے وہ نمازیوں سے بھری ہوتی تھی اور آج ویران مسجد میں نماز ادا کرتے ہوئے امام صاحب عظیب کشم کشم میں مبتلا تھے دوستو اسی کشم کشم میں امام صاحب نے وضو کیا اور امامت والے مسلے پر کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے لگے ابھی ان کی پہلی رقات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ امام صاحب نے محسوس کیا جیسے مسجد گلاب کے عطر سے مہک چکی ہے خیر امام صاحب نے نماز مکمل کر کے جیسے ہی سلام پھیرا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے مسجد میں پائر رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے یہ دیکھ کر امام صاحب کافی حیران ہوئے کہ چند لمحے پہلے تک تو مسجد میں کوئی انسان دکھائی نہیں دے رہا تھا تو اچانک پوری مسجد نمازیوں سے کیسے بھر گئی نماز سے فارغ ہوتے ہی نمازیوں نے امام صاحب کی خوبصورت تلاوت کی خوب تعریف کی اور اس میں ایک بزرگ شخص آگے بڑھ کر امام صاحب سے کہنے لگے کہ اللہ آپ سے راضی ہو آپ نے اس مسجد کو آباد کر دیا اگر آپ رمضان مبارک کے مہینے میں اسی مسجد میں قیام کریں تو ہم صاحب آپ کے ساتھ نماز ترہ بھی عدا کریں گے اللہ آپ کو اس کا عجر ضرور دے گا کیونکہ اس مسجد کا کوئی امام نہیں ہے اگر آپ یہ فرض عدا کریں تو رمضان کے مقدس مہینے میں اللہ کی یہ مسجد آباد رہے گی یہ سن کر امام صاحب انہیں انکار نہ کر سکے اور اللہ کی ایک اور مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے انہوں نے تمام نمازیوں سے کہا کہ وہ پورا رمضان ان کے ساتھ گزاریں گے دوستو اس کے بعد ایک رمضان سے پچیس رمضان تک امام صاحب اسی مسجد میں امامت کرتے رہے اور نمازی ہر سہری اور افطاری کا بہترین سامان امام صاحب کے لئے پیش کرتے رہے اور امام صاحب اللہ کا شکر عدا کرتے ہوئے سہری کرتے اور روزہ رکھتے اور مغرم میں نمازیوں کے حضوم میں افطار کرتے امام صاحب نے یہ بھی محسوس کیا کہ جیسے ہی یہ نمازی نماز پڑھنے کے لئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو پوری مسجد غلاب و اتر کی خوشبو سے مہک اٹھتی ہے پچیس میں روزے کو ایک دن امام صاحب کسی ضروری کام کے لئے باہر نکلے تو اتفاقا ان کی ملاقات اپنے ہی گاہ میں رہنے والے ایک شخص سے ہو گئی جو انہیں اچھی طرح سے پہچانتا اور جانتا تھا امام صاحب کو دیکھتے ہی وہ شخص کہنے لگا امام صاحب آپ یہاں کیا کر رہے ہو آپ کو تو وعدے کے مطابق موجودہ رمضان اپنے گاہ میں ہی گزارنا تھا مگر آپ نہیں آئے پورا گاہ آپ کا منتظر ہے یہ سن کر مولانا صاحب نے سارا واقعہ پیان کر دیا جسے سنتے ہی وہ شخص خوف زدہ ہو گیا اور اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ شخص کچھ دیر کے لیے حیران ہو گیا اور کہنے لگا حضرت آپ جس مسجد کا ذکر کر رہے ہیں وہ تو جنات کی مسجد ہے ہو نہ ہو آپ کے پیچھے اس مسجد میں نماز ادا کرنے والے انسان نہیں بلکہ جنات ہیں یہ سن کر مولانا صاحب بھی خوف زدہ ہو گئے کیونکہ انہوں نے بھی کئی معاملات پورے رمضان میں محسوس کیے تھے اور انہیں بھی اب یقین ہو چکا تھا کہ وہ جس مسجد میں تقریباً ایک مہینے سے نماز پڑھا رہے ہیں وہ انسانوں کی مسجد نہیں بلکہ جنات کی مسجد ہے اور نمازی بھی کوئی انسان نہیں بلکہ جنات ہیں وہ شخص کہنے لگا انہوں نے آپ کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے تو آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنی تراوی مکمل کریں اور دھیان رکھیں کہ یہ جنات ذرا سی بھی گلتی برداشت نہیں کرتے خیر امام صاحب خوف اور حیرانی کی ملی جھولی قائفیت کے ساتھ واپس اسی مسجد میں آئے اور ستائیس رمضان تک قرآن پاک پورا کیا اور پھر جناتوں سے اعزاجت لیے بغیر اپنے گاؤں اپنے گھر پہنچ گئے گھر پہنچ کر ان کی بی بی نے بتایا کہ ایک مہمان بے شمار توفر لے کر صبح سے آپ کا انتظار کر رہا ہے جب مولانا صاحب ان سے ملے تو انہوں نے کہا امام صاحب ہم خود آپ کو آپ کے گھر پر چھوڑنے آنے والے تھے مگر آپ کو حقیقت کا علم ہو گیا تھا آپ ست جان چکے تھے کہ ہم انسان نہیں بلکہ مسلمان جنات ہیں ہم صاحب آپ کے بہت مشکور ہیں اور ہم سب نے آپ کو تحفے اور مٹھائیاں بھیجی ہے جسے آپ قبول کریں آپ کی بہت مہربانی ہوگی اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو اگلے رمضان بھی آپ ہماری مسجد میں ترابی پڑھانے آئیں آپ کی حفاظت کی ذمہ داری ہم لیتے ہیں دوستو اس کے بعد امام صاحب جب تک زندہ رہے وہ وادی کی اسی مسجد میں رمضان گزارتے رہے جسے جنات کی مسجد کہا جاتا ہے جہاں انسانوں کے بزائے مسلمان جن عبادت کیا کرتے تھے دوستو اس بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ میں ضرور بتائیں ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے السلام علیکم اللہ حافظ